اسلام علیکم یوورز کیسے ہیں آپ سب آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں منگو کسٹرڈ یا منگو ڈی لائٹ کی ریسپی بہت ہی یمی بنتا ہے تو چلیئے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بنائیں گے جیلی جیلی کے لیے لیا ہے میں نے دو کپ پانی اور اس کو ہلکا سا بوائران دیا ہے اس کے بعد میں نے اس میں شامل کر دیا ہے جیلی رفان کی جیلی لیا ہے اس کو مکس کریں گے بس اس میں کوئی گھٹلیاں نہ ہو اور اس کے بعد یہ ریڈی ہو جائے گی بس یہ جیلی ریڈی ہے اب ہم اس کو ایک باول میں نکالیں گے بٹن کوشش کیجئے کہ تھوڑا سا فلیٹ ہو اور اس کے بعد اس کو روم ٹمپریچر پہ لائیں گے جب یہ روم ٹمپریچر پہ آ جائے تو اس کے بعد ہم اس کو رکھیں گے فریج میں فریج میں رکھنا ہے فریزر میں نہیں رکھنا اگر فریج میں رکھیں گے تو تب بھی ہماری جیلی پرفیکٹ بنیں گی جیلی ہماری ریڈی ہے اس کو کٹ کر لیتے ہیں آپ جس طرح کی شیف سے چھائیں اس کو کٹ کر لیجئے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور میری ریسپیز آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن ہے اس کو لازمی پریس کیجئے تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو ملتی رہے اب ہم بنائیں گے کسٹڈ تو کسٹڈ کے لیے میں نے لیا ہے پانچ سو ایمل دودھ یا آدھا کلو دودھ اس کو اس پین میں شامل کر لیں گے اور اس کے بعد اس میں شامل کر لیں گے چینی تین ٹیبل سپون چینی میں نے لیا آپ اس کو اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں بس ان دونوں چیزوں کو مکس کرنا ہے اور ایک بوائل آنے دیں گے ساتھ ہی ہم اپنا کسٹڈ ریڈی کر لیتے ہیں اس کی فیلنگ پریپیر کریں گے تو اس کے لیے میں نے لیا ہے 3 ٹیبل سپون کسٹڈ اور 3-4 ٹیبل سپون دودھ اس کو مکس کر کے یہ فیلنگ بھی پریپیر کر کے رکھ لیں گے جب دودھ کو بوائل آ جائے تو اس میں شامل کریں گے یہ فیلنگ تھوڑی تھوڑی کر کے ایڈ کریں گے ایک ساتھ ایڈ نہیں کرنا ورنہ گھٹلیاں بن جائیں گے بس تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے اور اس کو مکس کر لیں گے بس اس کو مکس کریں گے اور تھوڑی دیار پکائیں گے یہ تھوڑا سا ٹھک فارم میں آ جائے اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ تھوڑا سا کسٹڈ اور ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اور ایڈ نہیں کیا ہے اور یہ پرفیکٹلی ریڈی ہے ہم سرونگ کی طرف چلتے ہیں ایک سرونگ بال لیں گے میں نے اس کی دو سے تین سرونگز بنائی ہیں اگر آپ زیادہ بنانا چاہئے تو اس کو بڑے بال بھی بنا سکتے ہیں اور کونٹوٹی کو ڈبل یا ٹریپل بھی کر سکتے ہیں تو پہلے ہم مینگو کیلئے لگائیں گے اور اس کے بعد شامل کریں گے یہ کسٹڈ جو ہم نے پرپیئر کیا ہے اس کے بعد شامل کریں گے جیلی جو ہم نے پہلے سے پرپیئر کر کے رکھ لی تھی ساتھ ہی میرے انسٹرگرام اور فیس بک پیج کو بھی فالو کیجئے تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو ملتی رہیں اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے فروٹ کیک یا سپنچ کیک سپنچ کیک کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے جسٹ کر لیا ہے یا فروٹ کیک آپ کو بزار سے بھی مل جائے گا اس کے جگہ آپ کو بسکٹ بھی اس طریقے سے کرش کر کے ڈال سکتے ہیں اس سے فلیور بہت مزیک آتا ہے اس کے بعد ہم تھوڑی سی جیلی اگین جو ہے وہ اس میں پور کریں گے اور لاس میں شامل کریں گے ہم اگین کسٹڈ اس کو گارنش کریں گے اگین ہم فروٹ کیک کے ساتھ اس کو اپنے گھر پہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں اپنا فیڈبیک لازمی کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا دعاو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ